یعنی ان کے نددی خدا کا بیٹا کہنا اچھا عقیدہ ہے ہاں اللہ کے نور کا تکڑا کہہ دینا زیادہ برا عقیدہ ہے ان کے کہنے کا مطابق یہ مطلب نکلتا ہے اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں نور من نور اللہ یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا تکڑا تھا اس سے الہدہ ہو گیا دیکھیں یہ عربی میں من کے معنی کتنے نکال دیئے انہوں نے یہ اللہ کا نور تھے اللہ کے نور کا جز ہوئے اللہ کے نور کا تکڑا ہو کے علیدہ ہو گئے یہ من میں اتنے سارے سب الفاظ آگئے ان کی ان کی عربی کی لگت جو ہے بلکل آسمان سے نازل ہوئی ہے جو روح زمین پر آپ کو کئی نہیں ملتی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ماز اللہ ہم پر جھوٹا لگا ہے کہ ہم نبی کو نور جو مانتے ہیں وہ تکڑا والا کے تکڑا نہیں مانتے اب ان کو سن لی رہے یہ تو سیدھا کفر ہی کہہ رہے ہیں نبی کے نور ماننے کو یہ ہے مولانا توصیب الرحمن صاحب رب کا خیلان ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نور کا تکڑا بنائے اللہ کا جز بنائے نور من نور اللہ کی صداے بلند کریں اللہ کھل کر کہتا ہے اس انسان نے اللہ کا جز بنایا ایسا بندہ کھلا کافر ہے اس کی نماز اس کا روزہ اس کا حج اس کا جہاد اس کا صدقہ اس کا قتال اس کی لڑائی اس کا کوئی عمل اس کے لیے کوئی فردہ نہ دے گا ایسا بندہ کھلا کافر ہے ایسا بندہ کافر ہے جو نبی کو نور مانتا ہے نبی کا تکڑا مانتا ہے اللہ کا ہم تو تکڑا نہیں مانتے ہم بھی کہتے ہیں جو اللہ کا تکڑا نبی کو بتائے وہ کافر ہے لیکن ہم نبی کو نور ضرور مانتے بہت سمجھ میں آرہی اب یہ تین چار کھلیپ اور بھی کھلیپ ہیں نور کے تعلق سے وہ اتنی زارہ ضروری نہیں ہے سب اتنا واضح ہو گیا آپ پر کہ یہ لوگ رسول کو نور نہیں مانتے اور نور ماننے کو کفر کہتے تو اب ایک طرف تو یہ کہہ رہے کہ سرکار غوثے آج جب محدث تھے یاد ہے آپ کو بہت بڑے آلین تھے ولی تھے تو وہ جو مشریک ہو جس کا عقیدہ کفریہ ہو ولی اور محدث ہو سکتا نہیں ہو سکتا اب آئیے غوثے پاک کی کتاب دکھاتا ہوں ایک کتاب ہے سرول اسرار یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے سرول اسرار ومزہر الانوار کس کی لکھیوی ہے سرکار غوثے پاک کی کتاب ہے شپی بھی ہمارے ہاں سے نہیں ہے دارو لشاتو الاسلام جو اہل سنت والجماعت کا مکتب کا نہیں ہے اہل سنت کے عقیدے کا نہیں ہے سرکار غوثے آجم کی کتاب ہے سرول اسرار ومزہر الانوار اس کا صفحہ نمبر چھے ہے سرکار غوثے آجم کیا لکھتے ہیں اس میں جرس سنیے فرماتے ہیں اَنَّهُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعْلَى رُوحا محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اول من نور ہی جمال ہی کون کہہ رہا ہے غوثے آجم فرماتے ہیں جب اللہ نے تخلیق فرمانا شروع کیا جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں چی تخلیق کرو تو سب سے پہلے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمائے سرکار کی روح کو پیدا کیا کما قال اللہ عز وجل خلقت روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری وجہی اور فرمایا کہ چیسا اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں کہ رب تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے روح محمد کو پیدا کیا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا وہ سے پاک کہتے ہیں نبی کی بھی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ روحی و اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا و اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے پھر سب سے پہلے اور فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا و اول ما خلق اللہ العقل اور اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اب غوث عظم فرمارے چند حدیث ہے کسی میں کہا عقل کو پیدا کیا کسی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا کسی حدیث میں ہے کہ روح کو پیدا کیا کسی حدیث میں ہے کہ نور کو پیدا کیا تو غوث عظم فرماتے ہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کیوں فَالْمُرَادُ مِنْحَا شَيْئِن وَاحِدُن وَحُوَ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَا فرمایا کہ ساری چیزوں سے مراد یہ کہ یہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حقیقت محمد یہ اصل ہے نبی کا نور اصل ہے اور نبی کے نور سے پھر یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی کلام عقل اب یہاں پر دیکھیں کہ غوث عظم کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے اور سرکار کہ تقلیق اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی سب سے پہلے کی مگر یہ اہل حدیث تھے غوث عظم ایک طرح تو کہہ رہے ہیں اہل حدیث تھے غوث پاک اور ہم ان کو ولی مانتے اور دوسری طرح مراج ربانی کہتے ہیں جو لوگ ان کے ماننے کے دعوے کرتے ہیں محبت کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں لوگ تو ان کو چاہیے یا تو غوث عظم کے اس عقیدے کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو نور مانے یا پھر نعوذ باللہ من ذالک تمہارے عقیدے کے مطابق استقفر اللہ پھر غوث پاک بھی جو ہے ولی نہیں ہو سکتے آئیے ایک اور عقیدہ میں بتا رہا ہوں اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میراج کی شب اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیدار کیا اپنے رب کا یہ ہمارا عقیدہ ہے اس پر وہابی لوگ بڑے وویلہ مچاتے ہیں اس تعلق سے ایک کلپ میں دکھا رہا ہوں ورنہ بہت ساری کلپے ہیں توصف اور امان کیا کہتے ہیں سننیے میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا وہ تو نور ہے عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ کے رسول پر تحمت ماندی ہے اور مولانا تاریخ جمیر اور مولوی تحر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا خیر تحر القادری سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہم تو اپنے عقیدے کی صفائی دے رہے ہیں وہ تحر القادری کا کفر تحر القادری جانے وہ ہماری زمات کا کوئی ذمہ دار اور ٹھیکے دار نہیں ہم بری ہمارے علمات سے بری ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں استقفر اللہ لاحول واللہ ایسا لگتا ہے کونسی بہت بڑی کفر کی بات ہو گئی اتنے لاحول اور استقفر اللہ کے بعد انہوں نے بتایا لوگ کہتے ہیں کہ الله تعالی نے اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا جبکہ حضرت آئیشہ کی حدیث ہے حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا وہ حضور پر جھوٹی تحمد لگاتا ہے یہ حدیث موجود ہے حضرت آئیشہ کی اس کے بعد پھر تاہے جناب توسیر و ربان بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنے اللہ کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا میں اللہ کو کہا اچھا دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے حالکہ حدیث یہ نہیں ہے یہی ہوتے ہیں ان کے جھوٹے مسلم شریف کی حدیث ہیں مسلم کے اندر حضرت اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے حضرت سے آناس ابن مالک پوچھتے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے میراج کی شب اپنے رب کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا اور اس کو میں نے نور پایا سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ کچھ ہوتا ہے خبیص کرتے کچھ اور ہیں ان کے گھر کی کھیتی ہے جیسی چاہے عربی بنائے جیسی چاہے ترجمہ کریں جس حدیث سے ثابت ہوتا ہے دیکھاؤ اسی حدیث کو الٹا ترجمہ کر کے بتا رہا ہے اب رہ گیا حضرت ام المومی حضرت آئیشہ صدیقہ کا کہنا تو اس کا بہت مقتصر جواب سن لیجئے ورنہ اس پر بھی ایک پوری اسی حدیث پر کہ اس کی حیثیت کیا اس پر جیرہ کیا ہے صرف میں مقتصر از کر رہا ہوں یہ حدیث بخاری میں حضرت آئیشہ کی ام المومنین فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ میراج کی شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں حضور پر تحمد بانی یہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ قذاب ہے جھوٹا ہے اور اس کے آج قرآن کی آپ نے قیاد پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نگاہیں اس کا آہاتہ نہیں کر سکتی اب یہ حدیث کی حیثیت کیا ہے سنیے اسی بخاری میں کتاب و توحید میں حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو مہراج کی شب دیکھا سرکان نے کہا ہاں میں نے دیکھا اور اس کو نور پایا اسی بخاری میں حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ جو نبی کو کہے کہ وہ اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے تو اب یہ دو حدیث بخاری میں آگئی اس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگیا اس میں تدبیق کیا ہوں گی تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ دیکھئے حضرت امہ المومین حضرت آئیشہ کی جو سند ہے وہ ہے ان مسروق ان آئیشتہ قالت حضرت مسروق تابعیے حضرت مسروق کون ہے تابعیے وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آئیشہ نے فرمایا تو یہ قول آئیشہ ہے حضرت آئیشہ کہہ رہی ہے کہ اور اس دوسری حدیث میں حضرت انس صحابی ہے وہاں کون ہے انس صحابی ہے اور وہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا تو صحابی کا مقابلہ یہاں ہو رہا ہے تابعی سے تو تابعی سے افضل ہے صحابی ادھر آئیشہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے نہیں دیکھا ادھر نبی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا تو امہ المومین حضرت آئیشہ کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائیں گا یہ تو ہو گیا ایک حدیث کی استلاحی بات اور دوسرا اس میں مہین بات جو مہدیسین نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ یہ کہ حضرت آئیشہ ام المومنین اس حدیث میں دو انہوں نے اس کی تاویل کی پہلی تو یہ کہ جس وقت مہراج ہوئی اس وقت ام المومنین رسول کے سرکار کے نکاح میں ہی نہیں آئی تھی تو وہ مہراج کے واقعہ نہیں جانتی اور دوسرا اگر بعد میں انہوں نے پوچھے بھی تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے اس لئے کہ دنیا میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر رسول نے اپنے رب کو جہاں دیکھا وہاں لباس بشری تھا ہی نہیں بشر کی وہاں رسائی تھی ہی نہیں ارے وہ تو وہ لا مقا کا مقام ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے جو نور ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھایا بال ورابر بڑھا جل کر راکھ ہو جاؤں گا تو وہ کونسا مقام تھا نبی کا لباس بشری اتار کر حقیقت نور میں ہو کر اپنے رب کو دیکھا ہے تو جو نگاہ تھی ہو نگاہ بدل چکی ہے عالم بدلتے تو منظر بدلتے اور قرآن نے جو کہا کہ کوئی نگاہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی آہتہ نہیں کر سکتی اس سے مراد دنیا میں دیکھنا ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جنتیوں کو سب سے بڑا عنام یہ دوں گا کہ اپنے دیدار سے مشرف کروں گا اور سرکار فرماتے جنت میں سب سے بڑے درجے کا وہ جنتی ہوں گا جو کم از کم کم از کم روزانہ ستر ہزار مرتبہ اپنے رب کا دیدار کرے اور اس کے بعد بھی کہیں گا مجھے اور چاہیے حل میں مزید مجھے اور چاہیے تو یہ اس کا جواب ہے لیکن بہرحال ابھی میراج میرا موضوع نہیں ہے انہوں نے رسول کے دیکھنے کو اللہ کے رب کو دیدار کو انکار کیا یہ غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے سرکار گوث عظم کی کتاب گنیت تعلیبین کمال یہ ہے اس کو اہلِ حدیث نے چھاپا ہے ہم نے نہیں چھاپا کس نے چھاپا یہاں موجود ہے اور یہ آپ کے بمبئی چہی چھپی ہے بمبئی کا ہی دار علم بمبئی جو غیر مقلدین اہلِ حدیث کا ادارہ ہے یہ کتاب اصل میں عربی زبان میں ہے یہ عربین اس کا بھی میرے پاس موجود ہے یہ بھی ہمارے اہلِ سنت کا نہیں ہے یہ اصل عربین اس کا اور اس کا ترجمہ غیر مقلدین نے کیا اردو ترجمہ تو میں انہی کا ترجمہ پڑھوں گا تاکہ میں اگر اس سے ترجمہ کروں گا تو ڈاؤٹ ہوں گا کہ بھائی ترجمہ غلط ہو رہا ہے تو جو تمہارے ملہ نے کیا وہی پڑھ لو اب ان کے مولوی جس نے ترجمہ کیا غیر مقلدین اس کا نام ہے حافظ مبشر حسین لاہوری آئیے کیا ترجمہ کیا گیا گنیت تعلیبین کا اور یہ ترجمہ کیوں کیا گنیت تعلیبین کا انہوں نے اس کی وجہ آگے میں بیان کروں گا چلانچے گنیت تعلیبین کا صفحہ نمبر 178 سرکار غوثِ آزم کی کتاب غوثِ آزم فرماتے ہمارا عقیدہ ہے سبحان اللہ جو ملے دیکھئے غوث پاک کے کہاں سے شروع رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نے شبہ محراج بیداری کی حالت میں خواب میں نہیں یعنی خواب میں نہیں انکار کر رہے ہیں خواب میں نہیں بیداری کی حالت میں اپنے سر والی آنکھوں سے دل سے نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے سبحان اللہ دیکھئے جتنے شبہات تھے اس کو دور کر دیا غوثِ پاک نے اگر وہ یہ دائرے کے کہہ تھے کہ شبہ محراج اللہ کے رسول نے اپنے خدا کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا تو کوئی کہہ سکتا رہا خواب میں دیکھا ہوں گا محراج خواب میں ہوئی ہوں گی جسمانی نہیں ہوئی ہوں گی سارے شبہات کو دور کر دیا کہا کہ بیداری میں حالتِ خواب میں نہیں سر کی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے جیسا کہ حضرتِ جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی نے آیت وَلَا قَدْ رَحَا نَزَلَتْتَ اُخْرَا اور آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا قرآن کی ایک آیت کا حصہ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دوسری مرتبہ دیکھا کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے بلا شک و شبہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا ہے ابن عباس فرمایا تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دو مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اس کے آگے پھر حضرت آئیشہ کی حدیث کا وہ جواب دیتے کہ یہ روایات حضرت آئیشہ کی روایات سے متعارض نہیں کیونکہ ان کی روایت میں نفی ہے اور یہ اضباط ہے اور اجتبا کے وقت اضباط نفی پر مقدم ہوتا ہے اور نبی نے بھی اپنی رویت کا اضباط فرمایا ہے یعنی غوث پاک رت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی روایت آئے جس میں ایک نبی حکم بیان فرمایا ہے نبی کا قول ہو کہ میں نے یہ کیا اور صحابی کہہ حضور نے نہیں کیا تو نبی کا کہنا زیادہ موتور مانا جائیں گا اس بات جو مضبط معنی پیدا کر رہا ہے اور جو انکار ہے اس کو چھوڑ دیا جائیں گا اور جو اقرار ہے اس کو لے لیا جائیں گا تو غوثِ عظم یہ وضاحت کر کے فرما رہے کہ مومین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول نہیں مانا جائیں گا اس کے مقابلے میں نبی کا قول مانا جائیں گا کہ نبی کہرے میں نے اپنے رب کو دیکھا اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک قصیر صحابہ کا اس پہ اجمع ہے ایک جمہور کا اجمع ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا اور ام المومین حضرت آئیشہ انکار کر رہی ہے تو ایک جمہور کے مقابلے میں قلت اور قلیر کے بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو ہمارا بھی عقیدہ گوث پاک کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول نے کیا اسی لئے آلہ تعالیٰ نے کہا آلہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہے سبحان اللہ بتائیے گوث پاک کے عقیدے پہ یہ ہے کہ ہم ہیں اب آئیے گنیتو تالبین کیوں چھاپی گئی اس کی وجہ سن لے گنیتو تالبین ان بیچاروں نے غیر مقلدین اس لئے چکر میں چھاپ دی اس میں رفدین کے بارے میں گوث پاک نے لکھا ہے گوث پاک نے لکھا کہ نماز میں رفدین کرنا چاہیے اب وہ کیوں لکھا اس کا سیدھی وجہ تو یہ تھی کہ وہ ہمبلی تھے مسلک ہمبلی اور مسلک شافعی میں رفدین کرنا سننا تھے اور مسلک مالکی اور مسلک ہنفی میں رفدین کو چھوڑنا سننا تھے دو مسلک اس بات کی تائید کرتے ہیں مسلک ہمالکیا اور ہنف ان دونوں کے ندیگ چھوڑنا سننا تھے اور امام شافعی اور امام احمد اتنے ہمبل کے ندیگ رفدین کرنا سننا تھے تب گوث آدم ہمبلی تھے تو ان کو گوث پاک رفدین کرتے تھے بڑے خوش ہو گئے کہا چلو کتاب چھاپ دو گوث پاک کے لئے حدیث ہو گئے ایک رفدین کی چکر میں گوث پاک رفدین چھاپی اور کتنے غیر مقلدوں سے میری باتچیت ہوئی تو وہ آ کے بڑے تاؤں میں کہتے ہیں آپ گوث پاک کو مانتے ہیں رفدین نہیں کرتے تو میں اتنی بحث میں نہیں جاتا اتنا نہیں سمجھاتا ان کو ہمبلی تھے اور یہ تھے میں ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں چلو گنیتو تالبین پر ہم اور آپ اتفاق کر لیتے ہیں میں کیا کہتا ہوں گوث پاک کو ہم مانتے ہیں آج سے میں رفدین کرنے کے لئے تیار ہوں تم بھی کرو ہم بھی کرتے مگر سوال ہے کہ سب گوث پاک کی ایک ہی بات مانوں گے کہ کتاب میں کی ہر بات مانوں گے ایک مانوں گے کہ پوری قرآن پورا مانوں گے کہ سب ایک آیت مانوں گے باقی چھوڑ دوں گے یہ تو منافقوں کی فطرت ہے کہ منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو مطلب کیے وہ لے لیتے جو ان کے مطلب کی نہیں لگتی چھوڑ دیتے تو تم گنیتو تالبین کوئی چھاپا ہے تم نے اور کہتے ہیں امام حضرت گوث آزم رفضین کرتے تھے اس لئے تم بھی کرو تو میں نے کہا میں تیار ہوں مگر جو جو اس میں لکھا ہے وہ بھی مانو تو اس میں گوث پاک نے مرید بننے کا بھی لکھا ہے وہ کیوں نہیں بنتے گوث پاک نے قوالی سننے اور سیما کے بھی آداب لکھے وہ کیوں نہیں سنتے گوث پاک نے نبی سے مانگنا بھی لکھا ہے وسیلہ بھی لکھا ہے ابھی میں بتاؤں گا آپ کو نبی کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرنے کا بھی حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے میراج کی رات اپنے رب کو دیکھا یہ بھی لکھا ہے یہ کیوں نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں آؤ اسی کتاب پر بات کرے جو جو اس پر لکھا ہے تم بھی مانتے جاؤں ہم بھی مانتے جائیں اب دیسی گھر مکلی دیکھتا ہے قوالی بھی سننی پڑھیں گی مرید بھی ہونا پڑھیں گا پتا چلا ایک رفعہ دین کیا جھوٹ جھوٹ تو ایسا بولتے ہیں میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں چٹنی کی طرح استعمال کرتے ہیں کھانے میں جیسے چٹنی یا چار تقریح کرتے کرتے ہیں جب دل چاہے جھوٹ بول کے گزر گئے آئیے ایک نئے ابھی چوزوں میں سے انڈے میں سے چوزے نکلے ہیں ابھی حالی میں حالی کے کافی دنوں سے یہ تقریریں کر رہے ہیں میں ان پر دارا توجہ نہیں دے رہا تھا لیکن اب دینا پڑھ رہا ہمارے نوجوانوں کا حال ایسا یہ ہے کہ اپنے علماء کی کم سنتے ہیں غیروں کی کیا بولتے ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں اور جواب دینے پہ زور دیر دیتے ہیں کہ جواب تو جواب اگر جواب نہیں تھے تو ان کو لگتا ارے یار اپنے مولانے کے پاس جواب نہیں ہوں گا اس لئے تو جواب نہیں دے رہے حالکہ یہ نہیں ہوتا کہ جواب نہیں ہے قسم خدا کی اہل سنت والجماعت کے پاس ان کے ہر اطرازوں کے جواب ہے کئی بار آدمی کی حیثت دیکھ کے ہم جواب نہیں دیتے کہ سامنے والے کو کیوں بھاؤ دینا لیکن چلی ہم مجبوری آئی ہے یہ ہے محمد فیض آئی ہے اس کی نالج دیکھئے ایڈویکیٹ ہے یہ اب ویسے بھی ایڈویکیٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اب یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم بہرحال جھوٹ بہت بولتا ہے یہ شخص ایک جھوٹ اس میں کیا بول رہا اس کی نالج بھی دیکھ لو آپ ہم عبدالخادر جلانی کے پیچھے ہم چلتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں ماننے والے ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھنا آتا ہے ان کو وہ سی بار ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنے والا ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنے والا ان کے طریقے پر چلنے والا ماننے کا مطلب ہم کو نہیں سمجھتا یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنے والا اور ان کے ملہ بول گئے کہ گوھس پاک کون تھے اہلِ حدیث تھے اور اللہ کے ولی تھے تو جب تم مانتے تو تم بھی تو چلو گوھس پاک کے تو نور مانو نا نبی کو اللہ کا دیدار کیا یہ بھی مانو اور ابھی اور بتا رہا ہوں وہ بھی حضم کرو ابھی دیکھتا ہے کتنا حاضمہ ہے تمہارا اب دیکھیں اس کی سنیں اب یہاں سے لنپن اس کی شروع ہو رہی ہے جو ہمیں ایک مخام پر درسی قرآن لیا کرتا تھا وہاں لوگوں نے بہت خلاف عرضی کی اور ایک بار تو کیا کیا پینٹ میں بلیک کلر کا پینٹ اپنی مسجدوں کے باہر مارا اور وائٹ کلر پینٹ میں لکھا یہ رفاہ دین کرنے والے یہ حرام کاری کرتے یہ آمین بل جہرمال یہ حرام کاری کرتے ان کو مسجدوں سے نکال دو یہ زانی ہیں حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں پورے ایسے اور پورے مسجدوں نے پلان کر کے ویرے میں لگا دی اس کے بعد ہوا ہی ہوں کہ ایک آت مہینے کے اندر بمبی سے ایک جو ایک جماعت آئی بمبی سے ایک جماعت آئی جماعت نہیں معاف کرنا خافل آیا ہاں یہ کافلہ یعنی دعوت اسلامی والوں کا کافلہ تھا کہاں سے آیا وہ بمبی سے آپ کے بمبی سے اب یہاں سے اٹھ کر لنپن سنو اب سنیا یہاں سے بمبی سے ایک جماعت آئی بمبی سے ایک جماعت آئی جماعت نہیں معاف کرنا خافل آیا اب وہ خافل آیا اس علاقے کے اندر رکا جماعت اور خافلہ کا فرق شاید آپ سمجھتے ہیں تو خافلہ آیا جب خافلہ آیا وہاں رکا تو مجھے بہت اصلا وہ خافلہ جو عبدالخادر جلانی کی خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے خاندان سے دعویٰ کرتے ہونے کا میں نے کہا ٹھیک بہت اچھا موقع مل گیا میں نے ایک گزارش کی اور ایک تھوڑے در کا ٹائم مانگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم چاہیے انہوں نے وہ ٹائم دیا جب میں وہاں گیا ان سے ملنے تو وہ ایک درگا میں کھڑ رہے تھے اور درگا میں کھڑ رہے تھے وہ برا اور بھلا بول رہے تھے وہ جو ذمہ دار تھے جو عبدالخادر جلانی خاندان کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو غلے تم نے درگاں کے سامنے لگائے ہیں یہ تم بدنام کر اللہ کے ولیوں کو یہ بھیک مانگنے دھوڑی آئے تھے اللہ کے ولیوں تم ان کے نام پر دھندا کر رہے ہو چندہ کر رہے ہو کر رہے ہو خوب چھڑ رہے تھے یہ سب چیزیں نہیں ہونا یہ اللہ کے ولی تو دنیا چھوڑ کر آئے تھے اور تم نے پورے دنیا بسانے کی طریقے بنا لی اس کے اوپر جنوین نکھ رہے تھے اپنے عقیدے میں جو بھی ان کا عقیدہ تھا لیکن وہ خالص تھے اپنے عثمیت بہرحال اس کے حال میں نے ملاقات کی میں نے کہا عبدالخادر جلانی خاندان سے اور جب عبدالخادر جلانی خاندان کے ہوں گے تو مجھے پتہ یہ شعیی ہوں گے عبدالخادر جلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے شعیی تھے عبدالخادر جلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے تو مجھے پتہ یہ شعیی ہوں گئی بندہ تبھی عبدالخادر جلانی کی خاندان میرا گیسٹ بلکل رائٹ تھا وہ شعیی تھے اور وہ رماز جب پڑھ ان کا گیست بلکل رائٹ تھا ابھی سنو کتنا گیست رائٹ تھا آگے بتاؤں گا بڑی طرف ا tens نہ کیا اس کے بعد میں نے ان کو مسجد سے باہر لایا میں نے کہا شیخ آپ اتنے بڑے علاقے میں آئی ذرا چل کے کچھ مسجدوں کے زیارت کر لیں گے ہم درگائی بھی تھی کہا چلی جب لے گئے تو ایک مسجد ساکھ میں نے کھڑا کر دیا ان کو رحمت کرنے والے حرام کام کر رہے ہیں شیخ کیا لکھا ہے دیکھا آمین بل جنہے والا چوب انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ایک متولی کو برا بلا بلنا سب کو جمع کی سب بڑی درگاہ والے چھوڑی درگاہ والے یہ وہ سب کیا ہے سالو تم یہ کر رہے بولے عبدالخادر جلانی گالیاں درگاں پیرانے پیر جس کے پیچھے تم جنت میں جانے والے بہت آفیدان کرتے تھے اور تم ان کو گالیاں درے تو سب توبہ توبہ غلطی ہوگی جلی اور اسی دن پہنٹ پورا واپس پہنٹ پورا ڈھاکتے ہیں بولے نہیں بہت بڑے غلطی ہوگی اللہ محافظ کر ان کو خود نہیں معلوم کہ عبدالخادر جلانی جو ہے وہ ہی شعبہ ہی تے ہنفی نہیں تے مسلکن ان کو خود نہیں معلوم کہ عبدالخادر جلانی جو ہے وہ ہی شعبہ ہی تے ہنفی نہیں تے مسلکن وہ رفعہ دین کرتے تھے انہوں نے گالیاں لکھ دیئے رفعہ دین کرنے والوں کے نام سے اپنے ہی پیر کو گالیاں دے دی جس کے پتہ نہیں نیاز کر رہے ستر سال ہتسی سال سے ان کو گالیاں دے رفعہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس امام کے پیچھے یا جس مرشید کے پیچھے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود رفائدین کرتا تھا دیکھیں ماننا اس کو بلتے گا ماننا تو مطلب طریقے پر چلنا اس کی تو پیرانے پیر کو مان رہے تو پھر چلیے نا ان کے طریقے پر اچھے کام کیجئے ان کے طرح شافی بن جائے انپیت سے نکل کر ان کے طرح رفائدین کیجئے وہ سب کرنا پڑے گا جو وہ کرتے تھے تب ہی تو پھر یہ تو پنچر کی آوات چکہ ہے یہ تو چلنے والا بھی نہیں ہے اس کو اگر لگا دیں گے تو اب آئیے جھوٹ لنفن سنیں بڑے تھمنان سے سنیں یہاں سے کہانی شروع کیا ہے کہ بمبئی سے کافلا آیا اور کافلا اور جماعت میں آپ کو فرق تو معلوم ہوگا جماعت تبلیگی جماعت والی کافلا دعوت اسلامی والی اس میں سب کون تھے پتا ہے گوز پاک کی اولاد سے اتنے سارا خاندان آپ کو پتا ہے بمبئی میں کہا آباد ہے گوز پاک کی اولاد کا پورا کا پورا کافلا گوز پاک کی اولادوں کا تھا یہ پہلا جوٹ اب وہ آیا وہاں پر تو سنیوں نے کیا کیے تھے وہاں پینٹ لگا دیئے تھے پینٹ سے لگ دیا تھا دیواروں پر مسجد کی کہ اہلِ حدیث جو ہے وہ کافر ہے گمراہ کیوں وہ رفادین کرتے ہیں ابوبکر صدیق کو گالیاں بکتے یہ بکتے ہیں وہ بکتے ہیں تو یہ جناب ملنے گئے ان سے اور ملنے کے بعد کہا کہ شاک آپ آیا ہے یہاں مسجد کی ذرا زیارت کر لیجئے تو لے کے آئے تو کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ شافعی ہوں گے اور جو میرا گیس تھا یعنی میرا قیاس تھا گمان تھا وہ صحیح نکلا کہ وہ گوز آزم جو تھے وہ شافعی تھے اور پھر بعد میں اس پر تفسرہ بھی بار بار کر رہا ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ ہنفی نہیں تھے شافعی تھے شافعی تھے تو جب گوز پاک کو مانتے ہیں تو شافعی بن جائیے ہنفیت سے نکل کے پورے شافعی ہو جائیے ماننا اس کو کہا جاتا ہے آپ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں یعودی بن جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں عیسائی بن جائیں گے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعذیب کرو عزت کرو وہ نبی ہے تو نبی مانو گوز پاک کو ہم ولی ولیوں کا سردار مانتے فقہ اصول فرو یہ مسئلہ اللہ کا اپنی جگہ ہے اب اس میں کہتا ہے ان کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ شافعی تھے جاہل کو خود نہیں معلوم کہ گوز پاک شافعی نہیں تھے ہم ولی تھے اس کو خود نہیں معلوم اب بار بار ریپیٹ کرو شافعی رہے شافعی رہے جاہل پوچھے خود نہیں معلوم کہ ہم ولی تھے شافعی نہیں تھے پہلے تو اپنی نالج بڑھاتوں اب اس کے بعد شیخ کو بلایا انہوں نے اور شیخ سے کہا یہ دیواروں پہ لکھا رہا شوک بڑے غصے میں آگئے یہ کیا لکھ دیا گوز پاک کو یہ تو وہ شیخ سننی تھے ان کو اتنی تو عقل ہوتی کہ بھائی یہ جو رفد ہے اور یہ لکھا ہوا ہے آمین زور سے بولنا یہ سب جہنمی ہے گریب نواز کو جو ہے حضرت عمر کو گالیا دیتے ابو بکر کو تو یہ شافعی نہیں دیتے یہ غیر مقلدین دیتے ہیں تو یہ رفدین کے تعلق سے غیر مقلدین کو لکھا گیا ہے نہ کہ شافعیوں کو اگر آپ شافعی بن کے رفدین کرے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ تقلید کے ساتھ کرے کوئی اتراز نہیں مگر آپ خود غیر مجتہید ہو کر اپنی حیثیت کے بعد اشتحاد کی بات کر کے بات کروں گے ہم تم سے بات کریں گے اب اس کے حالے کہتا ہے کہ جب آپ گوہ سے پاک کو مانتے ہیں تو شافعی بن جائیے کیونکہ وہ شافعی تھے حالانکہ وہ شافعی نہیں تھے ہمبلی تھے اب وہ رفدین کرتے تھے تو آپ بھی رفدین کیجئے آئیے اب میں بتاتا ہوں کہ وہ اور بھی بہت کچھ کرتے تھے جو غیر مقلدین نہیں کرتے چنانچہ وہی غنیت الطالبین جو انہی کے ادارے سے چھپی ہے اسی جگہ جہاں غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر ایک سٹھ جل نمبر ایک صفحہ ایک سٹھ پہ جہاں لکھا رفدین کرنا وہی لکھا ہے کہ نماز کا وہ طریقہ بتا رہے کہ نماز میں پچیز حیات حالتیں ہیں نماز شروع کرتے وقت رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھے ہوئے رفدین کرنا اتنا لے لیا آگے چھوڑ دی آگے کیا لکھا انہوں نے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد نیچے چھوڑ دیا جائے پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے باننا ہے ہنبلیوں کے نزدیک ناف پر باننا اور یہ بھی ہنفیوں کے نزدیک بھی ہے تو تو سینے پہ کیوں بانتا عورت والا ہاتھ رفدین لے لیا تو ہاتھ کیوں چھوڑ دیا اور پھر آگے کہتے سجدہ کرتے ہوئے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھنا جب سجدہ کرے تو پہلے گھٹنے رکھنا اور ہاتھ بعد میں رکھنا جبکہ غیر مقلدین پہلے ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنے بعد میں رکھتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا آئیے صفحہ نمبر اس کا جن نمبر دو کا صفحہ نمبر تین سترین نو دیکھو اسی کتاب کا غوث پاک کیا فرماتے جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اسی راست سے ترابی کی نماز شروع کر دی جائے کیونکہ وہ رمضان کی رات ہے ترابی نماز عشاء کے فرد اور پھر دو سنتیں پڑھ کر عدا کرنی چاہیے کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے ترابی کی بیس رکعت ہے یہ کتنی پڑھتے ہیں آڑ تو غوث پاک کو تو مان رہا ہے کہ ہم مان رہے ہیں بے شک ہم مان رہے ہیں یہ بیٹ تو جائے کبھی کب بیٹھیں گے وہ دن کب آئیں گا کہتے ترابی کی بیس رکعت ہے ہر دو رکعت پر سلام پھیری جائے اور پھر دو سنتیں پھر بیس رکعت کے چار ترابیہ ہے یعنی ہر چار رکعت کا ایک ترابیہ اس کے لیے ہر ترابیہ کے بعد قدر توقف کیا جائے غوث آزم کہتے ہیں چار چار کر کے پڑھی جائے اور ہر چار رکعت کے بعد کچھ رکا جائے اور وہ جو دعائیں تسبیعات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھی جائے اس طرح کل بیس پڑھنا ہے تم تو آٹھ پڑھتے ہو تو اس کو خود نہیں مان لیں یہ غوث باگ کیا گرتے تھے اس کو تو خود نہیں مان لیں اور یہ چلا ہے اور غوث آزم اب یہاں سے دوسرا روک شافہ ہی نہیں تھے بلکہ کون تھے ہمبلی تھے لیکن آئیے تقلید کر رہے ہیں ان کے نزدیک کیا جو رب وہ بھی تو سن لیجئے پہلے کہتے ہیں کہ تقلید کرنا ایک دوسرے کو رب بنانا ہے وہ آیات جو یہودیوں کے بارے میں آئی وہ مسلمانوں پر فٹ کر دیئے جناب گھر کی کھیتی ہے بتوالی آیا مولیوں پر فٹ کر دو یہودوں اور مشرقین کی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کر دو وہ یہودیوں کے بارے میں آیا قرآن میں کہ یہودی اپنے مرمرزی سے قرآن کی جو کتاب ہوتی اللہ نے جو ان کو کتاب دی ان کے نبیوں پر ان کتابوں میں منمائنی طریقے جو اس میں بدلاؤ کر دیتے تھے اور ان کی قوم ان ملاؤں کو کتاب اللہ میں بدلاؤ کے بوجود بھی تسلیم کر لیتی تھی اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ملاؤں کو گویا اپنے مولیوں کو خدا بنا دیا جبکہ ایک کلام ہمارا ہے ہم نے وحی کے ذریعے بیجا یہ کون ہوتے ہیں اس میں ردوں بدل کرنے والے کیا انہوں نے اپنے ملاؤں کو خدا بنا دیا وہ آیت یہاں فٹ کر دی اور کہتا ہے کہ تقلید کرنا ایک دوسرے کی تقلید کرنا یہ کیا ہے رب بنانا ہے جو کہ کوفرہ ہے اس کے بعد آئیے دوسری جگہ تقلید کے بارے میں خود میراج رب بنی کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے تقلید حرام ہے اتباع سنت فرض ہے تقلید شرک ہے تقلید شرک ہے تقلید حرام ہے شرک ہے عجیب بات ہے جو شرک ہے وہ حرام نہیں ہو سکتا جو حرام ہو شرک نہیں ہو سکتا سمجھ میں آرہی ہے کی نہیں بہت تھنڈے بیٹھے ہو آپ شرک اور حرام میں فرق ہے ان کے ملاؤں کو شرک اور حرام میں فرق نہیں پتا کس مدر سے اس کے سنت پڑتے پتا نہیں سنت رشوت دے کے تو نہیں لیتے یہ لوگ دیکھیں حرام کیا ہوتا ہے حرام سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہوتا شراب پینا حرام ہے جوا کھلنا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے چوری کرنا حرام ہے غیبت کرنا حرام ہے جھوڑ بولنا حرام ہے لیکن ان کاموں سے گناہگار ہوتا ہے سزا کا مستحق ہے مگر اللہ چاہیں گا تو گناہ کو معاف فرما دیں گا اللہ چاہیں گا تو بخش دیں گا اللہ چاہیں گا تو سزا کے بعد جنت میں ڈال دیں گا حرام کی سزا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن شرک اللہ فرماتا ہے کہ شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا یہ کہتے تقلید حرام ہے پھر کہتے شرک ہے ابھی یا تو حرام ہے تو شرک نہیں اور شرک ہے تو حرام نہیں یہ کیا بات ہو یہ حرام بھی ہے اور شرک بھی ہے اس کو خود اسطلائے نہیں معلوم اب چل یہ تقلید جب شرک ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ابھی تو تم بڑے تاؤں میں کہہ لے تھے تمہارے مولوی لوگ کے ساتھ گوث پاک شافعی تھے پھر ایک طرف کہہ رہے گوث پاک ولی تھے اہلِ حدیث تھے تو اس چوچو کا مربع کیا ہے یہ کیا ہے جیسا مطلب ویسا کب چو چاہے بنا لو رفضین کا موقت آگیا تو مقلد بنا دیا دوسرے معاملات آگئے تو اہلِ حدیث بنا دیا تو معاملہ کیا ہے آئیے گوث پاک کیا تھے ہمبلی تھے سنیے یہ کتاب میں گنید الطالبین کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں جس کا مترجم حافظ مبشر حسین لاوری ہے وہ خود اس نے ایک جملہ یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر اس کا چھبیس ہے اور جن نمبر ایک ہے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں یعنی گوث پاک کے بارے میں اہلِ علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کیے کیا فقعی مسائل میں ہمبلی المسلق تھے جیسا کہ حافظ زہبی نے سیار وعلام النبالہ جل بیس صفحہ چار سو انچالیس اور عبدالحائی بن حمد ہمبلی نے شجرات الزہب جل چار سفحہ سو انینینہ اور محمد بن شاکر قدبی نے فوات الوفیات جل دو سفحہ دو سو پنچنوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے علاوہ عزی خوش ہے کہ درجہ اقتباسات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ فقعی مسائل میں امام احمد بن حمبل کے پیرو تھے یہ حوالے کے ساتھ لکھا کتنے سارے علماء نے لکھا گوث پاک حمبلی تھے گوث پاک حمبلی تھے اور خود میراج ربانی بھی قرار کرتا ہے کہ گوث آدم حمبلی تھے سن لیجئے اس کا ویڈیو کا پرابلم ہے نہیں اس کا وہ مونو آئے حضرت شیخ عبدالقاز جیرانی کے امام کون تھے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ ان کی فقہ پر شیخ عبدالقادر جیرانی عمل کرتے تھے تو یہ ہے لیکن بس آج الٹی گنگا بھائی جا رہی ہے ہر طرف دیکھئے شیخ عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا ان کا بھی یہی حال ہے کہ شیخ عبدالقادر جیرانی ایک محدث تھے فقیر تھے امام احمد بن حمبل امام اہل السنہ والجمعہ امام احمد بن حمبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے امام احمد بن حمبل ان کے مسلک کے اوپر چلنے والے اور دنیا میں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کا یہی یعنی ان کا جو مسلک ہے بعض لوگ تانے بھی دیتے ہیں لیکن میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ ہی کا وہ مسلک ہے جو الحمدللہ قرآن و سنت سے نہائیت ہی قریب ہے بلکہ پورے مسائل چند ایک کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت سے مستفاد ہے الحمدللہ تو امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر انہی کے مذہب پر حضرت امام شاہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قائم و دائم تھے لیکن آج ان کا معاملہ کیا ہے آج یہ کوئی نہیں جانتا کہ امام شیخ عبدالقادر جیلانی محدث تھے شیخ عبدالقادر جیلانی حافظ الحدیث تھے شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کہتے ہیں مدرس تھے اب دیکھ رہے ہیں یہ ہمبلی تھے امام احمد بن حمبل اور ان کا مسئلہ کیسا تھا امام احمد بن حمبل چند ایک مسائل کو چھوڑ کے پورا قرآن و حدیث سے مستفاد ہے جب قرآن و حدیث سے لگا ہوا ہے قریب ہے تو تو کیوں ہمبلی نہیں ہو جاتا پہ غیر مقلد بن کے کیوں بھٹا کرائے درودار دیکھیں نا پاگل جب تجھے معلوم ہو گیا کہ ان کا تو ہمبلی بن جا لیکن نہیں ہم تو اس کتے کی معنی ہے جس کو عالی حضرت نے کہا کہ تیرے کیا ہے وہ نہیں نہیں وہ نہیں اس غلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں چاہتے میری گردن میں بھی ہے ڈور کا ڈورہ تیرا شیر سمجھے آپ کارپرشن والے نکلتے نا اب شاید نہیں نکلتے پہلے بندوق لے کے نکلتے تھے اس زمانے میں جب کتے بہت زیادہ ہو جاتے تھے نا بستیوں میں تو بچوں کو نہ کٹ لے لوگوں کو نہ کٹ لے تو کارپرشن والے بورے لے کے نکلتے تھے اور دیکھتے تھے ہاں یہ کتہ اس کے گلے میں پٹا نہیں ہے لاواریز کتہ ہے اٹھاؤ بورے میں ڈالو گولی مارو اور جس کتے کے گلے میں پٹا دیکھ دیتے تھے تو سمجھ لیے تیرے یہ کتے کا کوئی مالک ہے تو اسی مثال کو بیان کرتے تیرے اس نشانی کے جو سگ ہے اینے غوث آزم ہم بھی تیرے دھر کے کتے ہیں مگر تیری غلامی کا پٹا ڈالا ہے تو ہم مارے نہیں جائیں گے اس غلامی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے حشر تک رہے میری گردن میں دور کا دورہ تیرا قیامت تک میں تیری وجہ سے تیرے اس پٹے کی وجہ سے مارا نہیں جاؤں گا مگر یہ لاواریس کتے ہیں یہاں بھی مارے جائیں گے وہاں بھی مارے جائیں گے سمجھ بہاری ہے تو یہ لاواریس کون ہوتا جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا نہیں ہوتا الحمدللہ ہم فقہ حنفی میں ہم آزم کے غلام ہیں اور طریقت میں گوث آزم کے غلام ہیں اور دین و مذہبہ کے اندر ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہم غلامی کے قائل ہیں تو ہمارے آقا ہمیں بچا لیں گے اور جو غلامی کا اقرار نہیں کرتا لاوار اس کتے کی طرح مارا جائیں گا کوئی ہے ہی نہیں اس کا تو بہرحال اب دیکھئے دوگلا خود میراج ربانی کہتے آج الٹی گنگا بھیرئی ہے الٹی گنگا تو آپ ہی باہر ایک طرف کہتے اہلے حدیث ایک طرف کہتے ہمبلی تھے آپ کا ایک مولوی بولتا ہے شافعی تھے ایک بولتا ہے کہ صاحب ہمبلی تھے ایک بولتا ہے کہ غیر مقلد اہلے حدیث تسلیم ولی تو پہلے اپنے گھر کا ہی جائزہ لے لو اپنی کھچڑی کو صحیح کر لو یہ چوچو کا جو مربع بنا رکھا ہے اس کو پہلے درست کر لو اس کے بعد پھر ہم سے بات کرو اب آئیے گوث آزم کی کتاب جس کا ہم ذکر بار بار کر رہے گنیت التالبین یہ کتاب غوث آزم کی ہے اس تعلق سے پہلے سن لے ہمارے مسلح کے اہل سنوات الجماعت میں تین رائے تین رائے شایخ عبدالحق موطنی سے دہلوی رحمت اللہ گنیت التالبین جو غوث پاک کی بتائی جاتی ہے یاربین اس کا یاردو ترجمہ والا اس کے بارے میں شایخ عبدالحق فرماتے یہ گوث آزم کی کتاب ہے لیکن اس میں الہاق ہوئے ہیں الہاق کہتے ہیں لوگوں نے اپنی مردی سے کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا اس میں ہیر فیر کر دی یہ بات کے لوگوں نے اور حضرت علامہ امام ابن عجر الحیتمی المکی الشافی رحمت اللہ تعالی فتح حدیث غیر تحریف کے صحیح ہے یہ بے آئینی ویسی کی ویسی ہے جو گوث پاک نے لکھی تھی آئیے عربین اس کا پہلے دیکھ لیں جو میرے پاس موجود ہے اس کا ایک عقص دکھا رہا ہوں اب یہ لوگ مانتے چونکہ اس لئے اس کتاب کو ہم اس کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں چلانچہ گنیت تالبین جو غیر مقلدین اہل حدیث نے چھاپی اس کے مقدمے کے اندر اس کا صفحہ نمبر ونیس ہے حافظ مبشر حسین صاحب کہتے ہیں گنیت تالبین اس کتاب کا معروف نام تو یہی ہے مگر اس کا اصل اور بازات خود شیق کا تجویز کردہ نام یہ ہے یہ کتاب نہ صرف یہ شیق کی معروف کتاب بلکہ شیق کے افقار و نظریات پر مشتمیل ان کی مرکزی تالیب بھی یہی ہے یعنی کہتے ہیں ان کی بنیادی مین کتابوں میں ہے گوست پاک کی گنیت تالیب دور حاضر میں بعض لوگوں نے شیق کی کتاب تسلیم کرنے سے انکار یا تردد کا اظہار بھی کی ہے لیکن اس سے مجال انکار نہیں یہ رد کر رہے کہتے ہیں جو لوگ گوست پاک کی کتاب نہیں مانتے وہ غلط کہتے ہیں اس میں انکار کی مجال ہی نہیں یہ گوست پاک کی کتاب ہے یہ شیق کی ہی تصنیف ہے جیسا کہ حاجی کثیر نے بھی اپنی تاریخ البدائی جل 12 صفہ 52 میں اور شیق ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ جل 5 صفہ 15 میں اسے شیق کی تصنیف تسلیم کیا یعنی میں انہی کے گھر سے پہلے شہادت بیان کی کہ ان کے ندیق گنیت تپالین گوست پاک کی ہے یہی بات محراج ربانی بھی کہتا سن لے پہلے اس کو شیق عبدالقادر جل نہیں بیچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو تو مجانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے شیق عبدالقادر کو لوگوں نے نا جانے کیا کیا بنائے ہوا ہے تو اللہ تعالی گوست پاک کو معاف کرے اور بیچارے اب نعوذ بیچارے نہیں ہیں وہ لوگوں کے چارہ اختاظ ہے لوگوں کے حاجت روا ہے لیکن دیکھیں جملے کیسے اولیوں کی بارگاہ میں اللہ ان کو معاف کرے بیچارے وہ یہ بڑا دودھ کا دھولہ ہوا آگیا یہ عبدالقادر جلانی بیچارے اللہ انہیں معاف کرے ان کو نجانے کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے لیکن ہم نے گنیت تالبین کے حوالے سے ان کو دیکھا ہے تو وہ ایک متبعی سنت اور حدیث کے جانکار ایک عالم تھے تو وہ ایک متبعی سنت اور حدیث کے جانکار ایک عالم تھے کہتے ہم نے گنیت تالبین کے حوالے سے گوش پاک کو دیکھا ہے لوگوں نے تو نا جانے کیا کیا بنا دیا ان کو لیکن ہم نے گنیت تالبین ان کے کتاب کے حوالے سے دیکھا تو وہ متبعی سنت نظر آئے سنت کے پیکر نظر آئے بہت بڑے عالم نظر آئے گنیت تالبین کے بارے دوسری جگہ پھر تعریف کرتے کہتا اس لئے میں نے بھی حضر شیخ عبدالقادر میرے عزیزو میرے دوست اور بھائیو لیکن میں نے چونکہ مختصر ہے خود بھائی اس لئے میں نے بھی حضر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کی یہ کتاب لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور اپنے یاروں کی خدمت یہ کتاب شیخ عبدالقادر جیلانی کی غنیت الطالبین اس کا نام ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی پاکستان سے تو میں آج ان کی کتاب لے کر کے انہی کے کچھ فرمودات آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ دیکھو شیخ عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا منحج اور طریقہ کیا تھا اور آج ان کے نام کی گیارہ ہمیں جو کھاتے ہیں ان کا عقیدہ اور ان کا منحج کیا ہے نہیں سمجھے بات سمجھے آگی نا حد کنگن کو عرصی کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے لیکن ان کی کتاب موجود ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اگر کسی کو یقین نہ تو اپنے مولوی سے عربی میں ترجمہ کرا کے سن لے دیکھ لے یہ تو ہمارے باپ کا پریس نہیں ہم نے چھپایا ہم نے چھپایا تو گوزپا کی کتاب ہے تو ان کی کتاب پر عمل کرو چلو میں آج یہ لے کر آیا ہوں درس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بنیت الطالبین کے حوالے سے بڑی مستند بات اور ان کی بڑی معتبر کتاب اور بڑی معتبر بات آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں مسلسل یہ دوسرا خدوہ اس موضوع سے متعلق ہے دیکھیں گوزپاک کی کتاب بنیت طالبین موت بار ہے تو اس کی باتیں بھی موت بار ہوں گی ہوں گی اور پھر انہوں نے ماننا چاہئے اب آئیے کیا یہ مانتے دیکھیں پہلے ذاکر نائک کو سنیں مذہار کو پوچھنا غلط ہے حرام میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں ان کی کمزوری کے وجہ سے وہ مذہر مذہر پہ جاتے ہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر ہمارے زندگی میں آجاتا ہے اور ہمارے باپ دادہ پہلے ہندو تو ہمارے باپ دادہ جاتے تھے مندر تو ابھی جا رہے ہیں مذہر میں آستے آستے تبدیل ہاری مذہر کو پوچھنا غلط ہے پوچھتے نہیں جناب مذہر کو چومتے تو اس کو پوچھنا نظر آ رہا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں اس پہ اپنی بیوی کا بہت بڑا پجار یہ فیلال سمجھ رہا مذہر کو پوچھنا غلط ہے میں جانتا ہوں لوگ کم علمی کی بینہ پر مذہر پر جاتے یعنی جو قبروں پر جاتے وہ کون لوگ ہیں کام علم جاہیل ہے اور پھر کہتے کہ پہلے ہمارے باب دادہ مندر جاتے تھے اب آج کل مذہر پر جا رہے یعنی عادت مندر والی قبر پر آ گئی ہے لیکن گوث پاک کیا کہتے ہیں گنی تالیبین وہی کتاب دیکھیں اور گنی تالیبین کا صفحہ نمبر ایک سا واناسی اور ایک سا اٹھاوی جل دیکھ کے میں دو صفحے دکھا رہا ہوں لگ لگ جگہ کے گوث آزم کہتے ہمارا عقیدہ ہے جملے یہاں سے شروع ہوتے ہمارا عقیدہ ہے کہ مئیت اپنے ظاہر کو پہچانتی ہے یعنی قبر پر جاؤ تو جو مئیت ہے مردہ قبر سے باہر اپنے دیکھنے والے اپنے زیارت کرنے والے کو دیکھتا ہے پہچانتا ہے بالخصوص جب وہ جمعے کے روز طلوع فجر سے لے کر طلوع شم تک اس کے پاس آتے ہیں یعنی جمعے کے دن جانا چاہیئے گوث پاک کہہ رہے ہیں آگے لکھتے ہیں قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسے اسی کی زندگی میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا یہ کن کے بارے ہو رہے ہیں ولیوں کے بارے میں جیسے ولیوں کے سامنے زندگی میں جیسے عدب سے کھڑے ہوتا تھا ویسا نہیں مر گا یار اب تو قبر مٹی گا چلو نا یار ویسا ہی عدب کریں اور کہتے ہیں اس کا احترام جیسا اس کا احترام کرتا تھا گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو بخشے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہیں اے اللہ اگر تو ان صورتوں کی تلاوت کے عجر کا میں مستحق بنا ہوں تو یہ ثواب اس قبر والے کو آئیے اب اسی دیکھتے جائیں کہ غوث پاک کا نام لیتے عقیدہ غوث پاک کا نہیں مانتے میراج ربانی غوث کا انکار کرتا ہے غوث ایک درجہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کے نظام کو سمع لے ہوئے ہمارے نزدیک حدیث کے نزدیک اللہ رسول کے فرمان کے میراج ربانی کی تو ہی کیسے کرتا اس بارے میں سن لی جی سوفی لو سوفی 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 کوفی سوفی لائیوفی سوفی شیطان سوفی برہمان یہ سوفی شیطان جو ہوتے ہیں مشایق ہیں اور سنیں عبدال کے ذریعے عبدال ہر ہر ملک کا ایک عبدال ہوتا جو کھمبے کو پکڑے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے اللہ تعالی چھوچا پرش کو بیٹا کو کوئی طرور نہیں سب کچھ یہی کر رہے ہیں عبدال لوگ تو یہ عقیبت کھلائے جا رہے ہیں کیا کہ عبدال اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے یہ سب برہمنوں سے آئے کی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ملفوظات احمد رضا خان صاب علوی ان کے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے عالی عزت کی جبکہ وہ بھی عالی عزت کی کتاب نہیں ہے وہ ہے عالم الفوظ اسی کو اٹھاتے اسی پر سے بات کرتے ہیں فتاو رضی ہ کا بوٹ تو ان کا باب بھی نہیں اٹھا سکتا ایک کتاب عالم الفوظ اور اس کا بھی جواب مکمل دے دیا جاتا تو اس کا بھی جواب پھر ان کا دوبارہ نہیں آتا سنی عالم الفوظ سے عالی عزت کی کتاب سے ایک چیز بتا رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھے ہے ایک سو چھے پر سوال کرتے ایک سو پانچ پر غوث غوث سنا ہے مجھے غوث غوث عظم مددگار جسے کہتے ہیں ان کے ہاں علیاء کے سٹیپ ہیں کہتے ہیں ہم لکھ کیا غوث ہر زمانے میں آپ میں ہے ملفوظات احمد رضا خان صابر علوی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چھے ہے ایک سو چھے پر سوال کرتے ایک غوث غوث سنا ہے غوث غوث عظم مددگار جسے کہتے ہیں ان کے ہاں علیاء کے سٹیپ ہیں کہتے ہیں ہم لکھ کیا غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتی غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتا ہے اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پیر قائم رکھتے ہیں پوچھو کیو چینل پہ آنے والوں سے کہ اس کو شرک نہ کہیں تو شرک کیا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ غوث زمین و آسمان کو قائم رکھتے گئے عقیدہ شرک آل حضرت فادل بریلوی علیہ رحمت اور عزوان کی اگر اس کی طرح کوئی جائل ہوتے تو یقینا بہت سارے حوالے دیتے پھر تو مختصر جواب دیا کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ خیر زمین و آسمان کو میں قائم رکھتا ہوں اور آل حضرت کہتے کہ غوث مگر قرآن کیا کہتا پارہ نمبر چوبیس سورہ مومن آیت سات میں ارشاد فرماتا ہے